اسلام علیکم تو دوستو کیا حال ہے آپ کے امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ابھی اس ٹائم میں موجود ہوں اپنے بوسٹل کے اندر تو میں باہر جانے والا ہوں داریہ گھرہ پروانی ہے دوست وغیرہ بھی تیار ہو چکے ہیں تو یہ بھی بساتھ جا رہے ہیں باقی سے بوسٹل ہے میں نے جاگٹ وغیرہ لگا رکھی ہے کیونکہ آراد کے اندر سردیاں آگئی ہیں باقی دوستان نے بھی بھی جاگٹ لگا رکھی ہے آپ کو باہر گروسری شاپ باہر کرنسی ریٹ یہاں پہ چلتا ہے باقی باربر شاپ ہوتے ہیں بزار بزرگا ہے وہ دیکھیں گے انشاءاللہ باقی ٹائم جیسے منیج ہوگا پھر اسی طرح سے آپ کو ملک سکرٹ رکھتی لے جائیں گے وہاں پہ بھی مطلب اس طرح ہوتا ہے ایک تو سی ٹی کے اندر جو مارکٹس ہوتے ہیں ان کے ریٹس تھوڑا زیادہ ہوتے ہیں باقی یہاں پہ دوست رائیوں جیسے بزار ہو گئے دوسرا بزار ہے وہاں پہ آپ لوگ جاتے ہیں تو وہ پہ پر پرائیس مناسب ہوتی ہے کم نہیں ہوتی ہے مطلب مناسب ہوتی ہے پرائیسے جو ریٹ ہوتا ہے ایران کو بھی سارا سیم ہی چلتا ہے اور بلاگ وغیرہ کم آ رہے ہیں اس کے لئے سوری کیونکہ سوئے سے جمعہ کا دن تھا چھپی تھی جیسے سٹیڈی سے فری ہوئے ہیں تو پھر بلاگ کی سیٹنگ کر رہے بلاگ بنا رہے ہیں میرے بلکل پیچھے پوسٹ آفیس ہے پوسٹ آفیس کے پاس ملک شاپ ہے تو ملک شاپ آپ کو لے کے چلتے ہیں یہ دودھ کی فیکٹری سمجھو یہاں پر پورے گاؤں سے ہر جگہ سے دودھ آتا ہے اور یہاں پر لائنے لگی ہوتی ہیں دودھ لینے کے لئے بستنی شاپ کہہ سکتے ہو آئس کریم شاپ کہہ سکتے ہو وہ ہے اور جو پرائیس ریٹ ہے ہمیں جو آئس کریم ملتی ہے وہ ہمیں دستو مان کی ملتی ہے تو دستو مان پاکستانی کتنے ہوتے ہیں آئچہ جی تو یہ ہے آئس کریم والی شاپ یہاں پر بستنی دکھا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر آئس کریم ملتی ہے اور بلکل پاس ہی یہ ملک شاپ ہے یہاں پر دیکھیں ابھی سے لائنز وغیرہ لگنا شروع ہوگی صبح ٹائم بھی لائنز ہوتی ہیں اور رات کو بھی لائنز ہوتی ہیں باقی انٹرسٹنگ فیکٹ یہاں پر یہ ہے جو یہاں پر ایران میں ملک شاپ ہوتی ہے وہاں پر جو سٹاف ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فیمل سٹاف ہوتا ہے اور ان وائٹ کوٹ ہوتے ہیں یہ لوگ اور پاس میرے یہاں پر گراسری شاپ ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی گراسری شاپ ہے اور اوپر بلنے کا نیچے ملک گراسری شاپ ہر طرح کی فروٹس یہاں پر سبزیاں وغیرہ مل جاتی ہیں ابھی میں پہنچ چکا ہوں یہاں پر مارکیٹ کے اندر یہاں پر سبزیاں وغیرہ ملتی ہیں فروٹس ملتے ہیں بہت ہی مناسب ریٹ ہے یہاں پر ریٹ مطلب پاکستان اینڈیا سے آپ کے یہاں پر بیٹر مل جائے گا سبزیاں وغیرہ ان کی اپنی ہوتی ہیں فروٹس بھی ان کی اپنے ہوتی ہیں آپ کو یہاں پر سبزیوں کے اندر مطلب بچت ہو جاتی ہے اچھے خاصی باقی نیکسٹ کوائنٹ ہمارا ہے باربر شاپ وہاں پر چلتے ہیں پھر میں نے داڑی بنوانی ہے اور پھر بزار دکھاتے ہیں آپ کو کپروں کے لحاظ سے جو شاپس ہوتی ہیں وہ کیس طرح سے ہوتی ہیں اور جو پرائس ریٹس ہے وہ بھی پتہ کریں گے ان سے بلکہ جو سبزی کے اندر پرائس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی ہے کہ مناسب ریٹ ہے کوئی زیادہ نہیں ہوتا دوستو ابھی داڑھی وغیرہ بنوانی ہے داڑھی بنوانی ہے اور ہیر کٹنگ کروانی ہے تو اب سین یہ ہے کہ یہاں پہ اراک پورے کے اندر ایک فکس ریٹ ہوتا ہے ہر ہمام پہ آپ لوگ جاؤ گے باربر شاپ پہ جب آپ جاتے ہو تو یہ ان کا ریٹ فکس ہوتا ہے 50 دمان ہوتی ہے ان کی پرائس 50 دمان کے اندر آپ کی داڑھی بھی بنا دیتے ہیں اور بالوں کے کٹنگ بھی کر دیتے ہیں باقی 50 دمان پاکستان کتنے بنتے ہیں یہ بنتے ہیں دو سو دس روپیز انڈیا کے حساب سے اگر آپ کو دیکھنا چاہتے ہو تو انڈیا میں میری خیال میں یہ کتنے بان جائیں گے بغاست انڈیا میں سو یا ایک سو سے کم مطلب یہ سمجھتے ہو انڈیا روپیز کے اندر باقی ابھی نیکس چلتے ہیں بازار بزرگ وہاں پہ شاپس دیکھتے ہیں کلوٹس کی اور ساتھ میں وہاں پہ گراسک شاپ بھی کافی زیادہ ہوتی ہیں یہ ایک طرح سے وہ بہت بڑا بازار ہے پاس پھر ملک سکریٹ ہے وہاں پہ آپ کو تھوڑا ملک پرائسز آپ ملتی ہیں چیزوں کی وہ بھی پھر ہمیں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ ویڈیو کے اندر دکھاتے ہیں سنیب اپنے آ چکی ہے گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو پھر چلتے ہیں جی بازار بزرگ پھر وہ آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی موسیقی بازار بزرگ بازار بزرگ کی پہلی شاپ کے اندر میں انٹر ہو چکا ہوں باقی یہ سینجھ یہ ہے کہ ابھی یہاں پہ ایران میں آج جمعہ کا دن تھا آٹھ بجے مارکٹ کلوز ہو جاتی ہیں بازار جو ہوتا ہے بڑا تو اس کے ایک فکس ٹائمنگ ہوتی ہے ایران کے اندر تو اسی ٹائمنگ بھی اوپن ہوتے ہیں پھر کلوز بھی ہو جاتے ہیں اب آٹھ بچ چکے ہیں بازار باندھے سارا کچھ دکانیں جو کھلی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں باقی جہاں پہ میں موجود ہوں بازار بزرگ سے مراجیہ ہے کہ یہاں پہ یہ بہت بڑی مطلب اکتم سے لائن آ رہی ہے اور یہ اس طرح سے لائنز بھی جا رہی ہیں پوری گلیاں بنی ہوئی ہیں یہ بہت قدیمی مطلب اولڈ ان کا بازار ایران میں آراد کے اندر ہر شہر میں ہوتا ہے بازار بزرگ تو یہ ابھی بازار فیلہ کلوز بھی ہوا پڑا اس سائیڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو کچھ اوپن سردیوں کا سامان یہاں پہ آ چکا ہے آراد کے اندر سردیم پہ آ چکی ہے تو بھائی سے پوچھیں سلام برادر سلام برادر ان ریٹ چند ہے کیمہ چند ہے ان بائن دویستو دا تو مطلب بتا رہے ہیں دو سو دس تمان کی ایک شرڈ ہے ان تمام کلن دویستو دا یہ دیکھ سکتے ہو آپ کو مطلب یہ دو سو دس تمان میں ایک شرڈ ملتی ہے ہاں پہ باقی ریٹ وغیرہ کام یہاں پہ ہو سکتا ہے مین سیٹی جو ملک سٹریٹ ہے وہاں پہ ریٹ کام نہیں ہوتا یہاں پہ اس بادار کے اندر آپ کو ریٹ وغیرہ کام ہو جاتے ہیں کنسیشن مل جاتے ہیں باقی اسی سائیڈ پہ پیچھے بھی بادار ہے کپڑے ملتے ہیں یہاں پہ شوز وغیرہ ملتے ہیں اور پھر اسی سائیڈ پہ اگر ہم چلے جاتے ہیں آگے تھوڑا سا تو وہاں پہ ہمیں سبزیاں ملتی ہیں فروٹس ملتے ہیں ایک طرح سے یہ مرکز بنا ہوا ہے تو جلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں آگے یار یہاں پہ نا سین اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس بادار کے اندر سائیڈ پہ ہر جگہ پہ دکانیں دکانیں ہیں اور یہ بہت لاس تک جاتی ہے پورا بادار یہ پوری گلیاں بنی ہوئی ہیں اس سائیڈ پہ بھی جاتی ہیں پھر اس سائیڈ پہ بھی جاتی ہیں تو یہاں پہ جس طرح دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ شوز کی شاپ یہاں پہ تو بھائی دن کو یہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی یہاں پہ ہر جگہ پہ آپ کو بندہ بندہ دکھتا ہے یہاں پہ شاپس ہی شاپس ہیں راش ہوتا ہے دن کو اور روز راش ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک دن فکر راش ہوگا باکہ آج تو میں تھوڑا اس لیے ایکسائٹڈ ہوں کہ یہاں پہ سکون سے میں ویلاگ کر سکتا ہوں بات بھی کر سکتا ہوں بول بھی سکتا ہوں اور اس طرف بھی شاپ بھی کوئی تیار ہو رہی ہیں جیسے یہ میں آپ کو دکھا دوں اس سائٹ بھی بھی جاتے ہیں سیدھا اور اس سائٹ بھی بھی باقی فیلال تو شاپس کلوز ہیں ایسے آپ کو ویڈٹ کرا دیتے ہیں چلتے ہوئے دکھا دیتا ہوں میں آپ دیکھنے یہاں پہ شوز کی شاپس آئی جا رہی ہیں ابھی تک تو اور یہاں پہ پرائس ریٹ بگر میں پتہ کر دیتا ہوں سلام کیونہ چاندے سی سادہ ہشتاد سی سادہ ہشتاد اچھا تو یہ بھائی نے جیسے اس شوز کی پرائس بتائی ہے آپ کو وہ سی سادہ ہشتاد سی سادہ ہشتاد سے مراد کہ آپ کو تین سو اسی روپے میں تین سو اسی تمان میں آپ کو یہ پڑھتے ہیں شوز یہاں پہ یہی آلموست سیم ریٹ ہے تین سو ساٹھ تین سو اسی تین سو پچاس یہ سارے شوز یہاں پہ آپ کو اویلے پہل ہیں ہر قسم کا شوز ملتا ہے باقی یہاں پہ اگر بات کی جائے کہ لیڈیز کے حوالے سے تو یہاں پہ ایران کے اندر لیڈیز سٹاف آپ کو زیادہ مل جاتا ہے جنٹس کم ہوتا ہے باقی یہ ہے کہ فیمیل کے حوالے سے بہت زیادہ ہے یہاں پہ فیشن بھی بہت زیادہ ہے اور جو پروڈکٹ اپتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں کافی زیادہ مطلب لیڈیز کے لیے اور وہ بہت زیادہ ملتا ہے ایران میں تو آپ لوگ یہ پرائسز وغیرہ دیکھ سکتے ہو ان شرڈز کی قیمت یہاں پہ لکھی ہوئی ہے جس طرح لارج کے ایک سو دو تمان اور ایکسل کا ایک سو بارہن تمان ہو گیا باقی یہاں پہ ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے ایران کے بازار ہر چیز بھی یہاں پہ اویل ہے باقی ان کا زیادہ پر تو یہ ہے کہ پروڈکشن ان کی اپنی ہے ایران کی اپنی فیکٹریز ہوتی ہیں کپڑوں کی بھی اور جوتیوں کی بھی باقی اب اس سائیڈ بھی ہم نے جانا ہے تو یہاں پہ بازار وغیرہ انڈ ہو جاتے ہیں یہاں سے ہم نے اپنی سنیپ اور ٹیکسی لینی ہے پھر ہوسٹل پہنچیں گے تو باقی بھائی لوگ نے شاپنگ کی ہے تو وہ پھر چلتے ہیں ہوسٹل میں پہ دیکھتے ہیں اچھے تو یار ابھی بازار بزرگ سے نکل آئے ہیں باہر ابھی جانے لگے ہیں واپس اپنے ہوسٹل تو سین یہ ہے کہ جتنی شاپس اوپن تھیں جو میں دکھا سکتا وہ میں آپ کو دکھائی ہیں باقی دن کو اور باقی اس طرح سے جیسے چکر لگتا رہے گا میں براک بناؤں گا آپ کو انشاءاللہ پورا ایران دیکھنے کو ملے گا میرے چینل کے اوپر اور ٹینشن نہیں لینے اگر آپ نیو ہو سنوفال بھی ہوتی ہے سردیوں میں تو ابھی فیلال موسم سردیوں کی طرف جا رہا ہے جیسے پاکستان کے اندر صحیح سے سردی آتی ہے تو یہاں پہ سنوفال آیاتی ہے اور ابھی وہاں پہ سٹارٹ ہو رہا ہے اتنا سردی آئی نہیں ہے جو کہ یہاں پہ آگئی ہے ہم لوگ نے جیکٹ بغیرہ لگا رکھی ہے بس ابھی پہنچتے ہیں ہوسٹل تو پھر وہاں پہ ہوسٹل پہنچ گئی پھر بات کرتے ہیں آپ سے اچھا تو یار میں بزار بزرگ سے ابھی وہاں سے نکل کے پہنچیں ہیں اپنے ہوسٹل کے قریب ہوسٹل کے قریب یار ہمارے پاس نے ایک سپر مارکیٹ ہے ہمیں جو چیز لینی ہوتی ہے ہم سپر مارکیٹ پہنچتے ہیں یہاں پہ ضرورت کا ہر سامان موجود ہے اور جو میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پارکس ہیں یہ سپر مارکیٹ کے فرنٹ پہ پارک ہے مارکیٹ کچھ اس طرح سے ہے تو یار یہاں پہ کچھ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے منہ بھی کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ نے ویڈیو نہیں بنانی میں پھر بھی آپ لوگ کے لئے بنا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو پیچھے کچھ اس طرح کا ویو ملتا ہے انہوں نے منہ کر دیا مجھے یہ دیکھو کچھ اس طرح سے ریفہ مارکیٹ ہے اور یہ کافی بڑی ہے مطلب آپ کو یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے جو بھی چیز ضرورت کی ہوئی ہاں جی تو یار میں اندر ریفہ آپ کو دکھانے کے لئے گئے تھا بٹ انہوں نے منہ کر دیا جو دکھانا تھا وہ تو آپ نے دیکھی لیا ہے اور یہ تھی ہے ہماری سپر مارکیٹ باقی میں ابھی پہنچتا ہوں ہوسٹل آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر تب تک دعاوں میں یاد رکھئے اوکے بے بے اللہ حافظ